پنجاب اور خلق پختنخواہ کے مختلف علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں موٹوے ایم وین رشکائی انٹرچینج سے پشاور تول پلازا تک دھن کی باعث پر موٹوے ایم 3 ایم 4 ایم 5 شدید دھن کے بعد کاکہ کلے بند تینوں کی آمدرگ پی گھنٹوں تاخیر کا شکار مصافر پریشان شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریس کرنے کی ہدا ہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سبح سویر لہور کا پہلا اور کراکی کا چھتہ نمبر مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم شہید بینظیر بھوتو کی آج سولوی برسی مرکزی تقریب اور جلسہ گڑی خدا بخش میں ہوگا شیرمندی وفتاتی بلاول بھوتو سبیت مرکزی رہنما خطاب کریں گے سن میں عام تاتی انکرا پارٹی الیکشن خلطن قرار دینے اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ محتل الیکشن کمیشن سمیں تمام فیرخین کو نوتس چاری جواب دل پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکمیں امتنا جاری کر دیا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ موٹرز کو اپنی پسند کی پارٹی کو وون دینے سے محروم کیا گیا پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بھی بحال کیا جائے آئندہ سمات نو جنوری کو ہوگی بیرسٹر علی زفر کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے بلے کا نشان بحال کر دیا گیا ہے بلے کے نشان پر ادلی تاریخ تک الیکشن لڑتے رہیں گے ہمیں ادلیہ پر اعتماد ہے ادلیہ نے پاکستان کے عوام کا اعتماد بحال کر دیا اب کارکن الیکشن کی تیاری کریں تحصلہ پی ٹی آئی کی پورام آئینی اور سیاسی جدوجوہت کی فتح ہے ترجمان تحریق انصاف کراتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور خواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور ٹیپ الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آدھ ہوگی ممبر الیکشن کمیشن نصاف درانی کی سبراہی میں بینچ اڈیال اجیل میں سماعت کرے گا بانی پی ٹی آئی کے خلاف پورد جرمائی کرنے کی کاربائی آگاز ہوگا شاہ محمود قراشی کو روک کا جاری ہونے کے باوجود رہائی نہ ملی رہنما پی ٹی آئی کے ٹی ایم ٹی او اور جائے کے تحت مدرہ دن کے لیے نظر بندی کا حکم جاری جبکی قبیل شاہ باولپنگی نے شاہ محمود کی نظر بندی کے اقامات جاری کیے حکم نامے کے مطابق شاہ محمود نوہ مائے کے مقدمات میں نامزد ہیں تفتیش درکار ہے الیکشن دوہزار چوبیس کے تیاریاں امیدواروں کے کارجات نامزدگی کی جانچ پرتاب جاری دلال یاسین کے مطابق نواز شریف کے اینے ایک سوٹیس سے کارجات نامزدگی منظور مریم اورنزیب، امین الحق، لطیب خوصہ، لیاقت بلوش، شیخ راشر شفیق، ہینا ربانی گھر، عثمہ بخاری، ہینا پرویز برد اور دیگر کے کارجات نامزدگی بھی منظور پی ٹی آئی سنگ کے صدر حلیم آتن شیخ کے کارجات نامزدگی مسترے پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کا پیسلہ چالنج کرنے کا اعلان کارجات نامزدگی کی جانچ پرتاب 30 دسمبر تک جاری رہی تھی پاکستان کا اہم ترین الیکشن ہونے جارہا ہے عوان کتابوں سے انتخابی میدان زیتیں گے شہباز شریف کا پارلیمانی بوٹ کے اجلاس سے خطاب کہہ نواز شریف نے کراجی میں عامی قائم کیا ان کی واقسی سے پارٹی مزید مضبوط ہوئی عامی اور استقام ہوگا تو ترقیہ و خوشحالی کا سفر شروع ہوگا پارٹی میں کام کرنے والوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے نئے لوگوں کو پرانوں پر فوق کردی گئے حمزد شہباز پارٹی اجلاس میں پھٹ پڑے جرائے کے مطابق حمزد شہباز نے شکوا کیا کہ پرانا کارکون آج بہت پریشان ہے کوئی پوچھنے والا نہیں نواز شریف حمزد شہباز کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے لیگی رہنمہ مریم مولانزید نے حمزد شہباز سے متعلق خبریں سرسر جھوٹ کرانے دی کہا قیس آئینوں کو دانستہ مہم کی صورت پھلائے جا رہا ہے لگتا ہے نوم بھی کسی دباؤ کا شکار ہے انتخابات کے لئے کو جوش نظر نہیں آرہی انتخابات سے قبل نواز شریف بیرون ملک ملنے نہ جائے رینما بیوٹس پارٹی شہباز میں ملکی سکھر میں میڈیا سے گفت گئے شفاق الیکشن کرانے میں انتظامیہ اپنا کندار ادا کرے گی شکایت پر الیکشن کمیشن سے پہلے انتخابات ایکشن لیں گے نگرہ وزیرالہ پنجاب موسیل نقی کی لہر میں میڈیا سے گفت گئے کہا صوبے کی ترقیاتی منصوبوں کی سختی سے نگرانی جاری ہے لہر میں زیر تعمیر منصوبے جلد مکمل ہیں گے عوام پر پھر بجوی گرانے کی تیاری بجوی چار رکھے چھاسٹ پیسٹی یونٹ پہنگی ہونے کا خدشہ قیمتوں میں اضافہ کی درخواست نیپڈا میں جمع اضافہ نویمبر کی مہانہ کیون اڈجسپنگ کی مد میں مانگا کیا غزہ پر اسرائیل کی ویشیانہ بمباری جاری چوبیس گھنٹے میں مزید دو سو پچاس پلسٹینی شہید خان یونٹس پہ بمباری سے سات افراد شہید المغازی برج اور نو سائرک کیمپ مسلسل حملوں کی سخت میں رفا مزید بمباری پچھو سمیت درجلوں پلسٹینوں کی شہدت کی اطلاع شہدہ کی تاگہ بیس ازان نو سو کیاور ہو گئی اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے سے مبتا سینے پلسٹینی سیاستدان خالدہ جرار کو کارکنوں سمیت گرفتار کر لیا سار سالہ خالدہ جرار پاپولر ٹرن فوج دی لیبریشن آف پلسٹین کی رکن ہیں حماس کی جانت سے بھی بھرپور کاروائیاں تین اسرائیلی فوجی ہلاک تبا شدہ مکنا سے اسرائیلی ٹینکور فوجیوں پر راکٹ تھمڈے کہیں کانیاں تبا